تو سب سے پہلے چلتے ہیں جناب جو ملک کے نئے کیر ٹیکر وزیراعظم ہیں انوار الحق کاکڑ ساتھ کی طرف ان کے بارے میں یہ بھی مشہور کر دیا گیا ہے کہ باپ آ گیا ہے تو باپ کیوں مشہور ہوا وہ یہ کہ اس وجہ سے کہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر ہیں پاکستان کے جو سسٹر میں تو اس وجہ سے انہیں کہا گیا کہ باپ آ گیا ہے بہت زیادہ چہمگویاں ہو رہی ہیں کہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں ان کو کون لے کے آیا ہے یہ کیوں آئے ہیں یہ کیا کریں گے اور فردر ملک کو کیسے لے کے چلیں گے تو اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں پہلے تو ان کے پرسنل حوالے سے جو معلومات اکٹھی کی ہیں اور جو اتھینٹک سورسز جیسے سمی ابراہیم صاحب نے بتایا ہے باقی کچھ اور لوگوں نے بتایا ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی سپائسی چیز گائز میں نے آپ کو بتانی ہے اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں کیا واقعہ نے انہوں نے سکت بیان دیا وہ جیو ٹی وی کی ایک چوری ابھی ابھی پکڑی گئی ہے ہاف ان آور پہلے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے سو سٹے ٹونڈ ایس گنا بی ویری ایکسائٹنگ لائی آج کی اینیوے تو انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں یہ باپ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر ہیں یہ پتا چلا کہ ہیس ویری لرنڈ پرسن ویری ویل ایڈوکیٹڈ ویری سافٹ سپوکن اور چیزوں کو بڑے اچھی انداز میں سلجے ہوئے انداز میں لے کے یہ چلتے ہیں ایک تو یہ ہے دوسرے نمبر پہ یہ بتا چلا کہ چونکہ یہ بلوچستان سے ہیں ظاہر ہے وہ جو ہمارا حصہ ہے ہمارے ملک کا جو کہ واقعاں ڈپرائیوڈ ہے اور جس کے لیے بہت زیادہ وہ جہنا کوشش ہونی چاہیے تھی ہمارے اس بلوچستان کے لیے بہت زیادہ وہاں کے عوام کی لیے ہمیں حد درجہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہاں پہ ہم انفرسٹرکچر بناتے سب کچھ بناتے لیکن ڈپرائیوڈ ہے تو یہ وہاں سے ہیں اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جناب جو ہیں نا یہ اچھا جو ہیں نا کریں گے یہ اپنے ایریا کے لیے اور ملک کے لیے دوسرے تیسرے نمبر پہ سی پیک کے حوالے سے سنا ہے کہ انوارالحاق کاکر صاحب جو ہیں یہ بہت جو ہیں نا ان کا ڈیپٹھ میں نولیج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ سی پیک کو کس طریقے سے آپ نے بینیفیشل بنانا ہے اپنے کنٹری کے لیے تو یہ بھی ایک ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ انسرجنسی ہے وہاں پہ انپورشنیٹلی لائن آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہے اور یہ چونکہ خود مقامی سربراہ ہیں وہاں پہ تو اس وجہ سے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوانا چلیں گے مل کے ان کے ساتھ جوانا وہ کریں گے کام کریں گے یہ بھی ایک بات سامنے آئی ہے تو اس حوالے سے جو ابھی تک تجزیہ جو سینسیر میں سمجھتا ہوں اور سنجیدہ جو تجزیہ کار ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہیں اس وقت پاکستان کی قیادت کے لیے کیر ٹیکر پرائم میسٹر کے لیے ایک بہترین شخصیت ہے ایک موتدل شخصیت ہے ایک ویل ایڈوکیٹڈ پرسن ہے ہمارا کنٹری جو ہے وہ ایک ٹرمائل میں جا رہا ہے ایک کیاوس میں ہے سپیسیفکلی جھوٹے جالی مقدمات بنا بنا کے جس طرح سے جو چیرمین عمران خان صاحب ہیں ان کو اور ان کی پارٹی کو کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ بہتری لائیں let's see what happens اب ہم آتے ہیں دوسری ایک اچھا ایک اور میں بتاتا چلوں کہ جو یہ انوار الحق کاکڈ صاحب ہیں یہ پتھان فیملی سے ان کا تعلق ہے کاکڈ جو فیملی ہے جو خاندہ جو بھی یہ ڈائنیسٹی ہے یا whatever you want it to say قبیلہ لیکن یہ رہتے بلوچستان میں ہیں ان کے دونوں سائیڈوں پر اچھے تعلقات ہیں جو اپنے ہمارے جو کے پی کے ظاہر ہے وہ مشہور ہے پتھانوں کے لیے ان کے ساتھ بھی اور بلوچستان بلوچوں کے ساتھ بھی so that is a good thing i would say اچھا جی اب آتے ہیں کہ جو بات مشہور ہوئی جس کی وجہ سے واقعی سب کے کان کھڑے ہو گئے وہ یہ کہ پتا چلا کہ انہوں نے آتے ہی پی ٹی آئی کے لیے سخت قسم کے اعلانات کر دیا ہیں تو مجھے جیسے ہی مجھے تین چار دوستوں نے میں آپ سب پہ بہت شکر گزار ہوں کہ جو ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں جائر ہے میں تو ایک پریزنٹر ہوں آپ کے سامنے یہاں پہ الحمدللہ ہماری ایک پوری چین ہے کہ جو دوست ہمیں جو انا وہ اس طرح کی جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے وہ پتا تو تھا کہ ان کا نام آگیا ہے لیکن آگے فردر کیا ہونا ہے تو سوالے سے انفارم رکھتے ہیں فوراں کانٹیکٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی یہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے تو میرے کان واقعے بہت کھڑے ہوئے جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے آتے ہی پی ٹی آئی کے لیے بڑا سخت بیانیاں دے دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جناب جو پی ٹی آئی ہے مطلب جو واقعات ہوئے نائنٹھ میئے کے اس کے اوپر یہ سخت کاروائی کریں گے اور جو ہے نا وہ مجھے جو الفاظ مجھے ہوتا ہے کہ وہ یہ تھے کہ جی پی ٹی آئی والے جو ہے نا اب اپنا وہ کر لیں کیا اسے کہتے ہیں کہ اپنا بوریہ بستر باندھ لیں تو میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں میں نے پھر کچھ ظاہر ہے لٹریچر سرچ کرنی ہوتی ہے تو جو میری سورسز ہیں ان کو میں نے چیک کیا کچھ دوستوں سے بات کی جو پاکستان میں سب موجود ہیں کچھ یہاں پہ یو ایس میں موجود ہیں ان سے اور جو کچھ تجزیہ نگار جن کو میں سنتا ہوں سمی ابراہیم صاحب آپ بھی ظاہر ہے ان کو سنتے ہوں گے شاد بھٹی صاحب ہیں وہ اور کچھ اور لوگ تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا یہ تو یہ تو کمال یہ تو ذرا اُلٹ قسم کی وہ دے رہے ہیں اس حوالے سے جو نیوز یہاں پہ آ رہی ہے یہ تو وہ بات نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ آتے ہیں انہوں نے جو نا وہ پی ٹی آئی کے لیے سخت قسم کا اعلان کر دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نائنٹھ میں کو لیا گیا کہ نائنٹھ میں کو لے کر انہوں نے کہا کہ میں جی وہ کر دوں گا نائنٹھ there موسیقی